السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی ناظرین اولاد اللہ کا بہت قیمتی انعام اور بڑا تحفہ ہے اپنے بچوں پر اگر محنت کی جائے اور ناؤمیدی اور مایوسی کو چھوڑ کر ان کو ہر طرح سے سجانے سوارنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے جہاندین اس شعر اور اللہ کے اس کلام کی آیت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھا اقراء ایڈوکیشن سوسائٹی کی سالار نگر اسکول میں زبردست انداز میں ان بچوں پر محنتیں کی گئی جن پر ماباب بھی مایوس ہو چکے تھے اساتیزہ بھی مایوس ہو چکے تھے لیکن ادارے کے پرنسپل ڈاکٹر حارون بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ تیع کیا اور اقراء ایڈوکیشن سوسائٹی کے روحے روا الہاج عبدالکریم سالار صاحب کی سرپرستی میں یہ تیع ہوا کہ اے آئی سی یو ایک یونٹ بنایا جائے جن میں وہ بچے جو بہت ہی کمزور ہیں اور آٹھویں تک یوں ہی پاس ہوتے چلے گئے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ نووی میں وہ آدھے فیل ہو جائیں گے اور دسوی کے بعد پھر گھروں میں بیٹھ جائیں گے لیکن ایسے بچوں کو بھی تیار کرنے کا ٹھان لیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کا نتیجہ بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے لائیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچے جو آٹھویں اور نووی میں ہیں اور تیسری اور چوتھی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے جب ان بچوں پر مسلسل تین مہینہ محنت کی گئی تو وہی بچے تین مہینے کے اندر ساتھویں کا بچہ نووی اور دسویں کی کتابیں بھی پڑھنے کے لائق ہو گیا خیر ان تمام چیزوں کو لے کر ایک بہتی شاندار پرگرام سجائے گئے تھا سالار نگر میں اسکول کے سامنے جس کے صدارت الحاج الدلکریم سالار صاحب نے فرمائی اور مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر انقلاب کے بہتی مشہور صحافی جناب شاہد لطیف صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے بھی کھل کر اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ تمام چیزیں ممکن ہیں شرط یہ ہے کہ محنت کی جائے اور انہوں نے تمام اداروں سے آنے والے پرنسپل حضرات ذمہ داران ٹیچرز اساتذہ کو یہ بات کہی کہ ہم اپنے اداروں میں اس طریقہ تعلیم کو اور اس محنت کو موڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا سکتے ہیں اور شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ میں اپنے قلم اپنے اخبار اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنی آواز کو اٹھاؤں گا اور پورے مہاراشت بھر میں اقراء ایجوکیشن سوسائیٹی کے اے آئی سی یو کہ اس موڈل کو پیش کرو گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اس موقع پر ان تمام طلبہ کو انعامات سے نواز آ گیا اور تمام ٹیچرز اور اساتذہ کو بھی انعامات اور ان کی بھی حوصلہ افضائی کی گئی اس موقع پر مالگاؤں شہر سے ادارہ امتحان دینیات کے ذمہ داران بھی تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس موقع پر تمام طلبہ اور تمام اساتذہ کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ محنتیں کرو میں ریزلٹ ضرور دوں گا نتیجہ ضرور دوں گا محنت ہمارے کام میں ہے نتیجہ اور ریزلٹ اللہ کے حد میں ہے خیر یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا اور اس پروگرام میں اقرآ ایڈوکیشن سوسائٹی کے تمام ذمہ داران شریک رہے اور موزیدین شہر بھی بڑی تعداد میں موجود رہے اور تمام اداروں کے ذمہ داران بھی اس پروگرام میں موجود رہے اور تمام لوگوں نے اس پروگرام کو اور اقرآ ایڈوکیشن سوسائٹی کی اس بہت ہی کامیاب کوشش کو بہت سراہا اور تمام ہی اساتیزہ اور ٹیچرز جنہوں نے بچوں پر محنت کی ہے ان تمام لوگوں کو بھی خوب دعاؤں سے نوازا خیر اقرآ کی یہ کوشش بڑی کامیاب کوشش ہے ڈاکٹر حارون بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارک بادیاں پیش کرتے ہیں موسیقی